بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ یو ایس اے کے ویزٹ ویزا کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گی کہ اس کی کیا پروسیسنگ ہے آپ کو کتنا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم کب کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے کیا بیسی کی فی ہے کون سا فارم ہے جو کہ آپ فیل کرتے ہیں اور خود سے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی ایجنٹ کی اس میں ہلپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یو ایس اے کا ویزٹ ویزا بی ون بی ٹو ویزا کہلاتا ہے جس کے لیے ہم نے اون لائن ایک فارم فیل کرنا ہوتا ہے جسے ڈی ایس وان سکسٹی فارم کہتے ہیں یہ فارم آپ گھر بیٹھیں اون لائن فیل کر سکتے ہیں بہت سمپل سا فارم ہے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ جا کے یو ایس ویزا لکھنا ہے اور وہاں پہ آپ نے یو ایس اے کی افیشیل ویب سیٹ جو آپ کو سپرین پہ نظر آ رہی ہے اپنے یہ اوپن کر لینی ہے اس فارم میں آپ نے اپنا نام فادر کا نام اگر آپ کے بچے ہیں میریڈ ہیں تو بچے ان کی ڈیٹیلز ان کے سکول کالجز بزنس وغیرہ کی ڈیٹیلز آپ نے دینی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنے بزنس وغیرہ کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی انکم وغیرہ وہ بھی لکھنی ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ نے اپنا ٹرائول پلان بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کن کن سٹیٹس میں گھومنا ہے کتنے ڈیز کیلئے جانا ہے فلائٹ بوکنگ ہوتل بوکنگ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ نے اس فارم میں لکھنی ہیں ان کے علاوہ آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے جو لنکس ہیں یعنی کہ فیس بوک انسرگرام ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے آپ جس جس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں آپ نے ان کے اکاؤنٹس کے لنکس وہاں پہ پیسٹ کرنے ہیں لنک دینے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایس فارم میں آپ نے جو بھی ڈیٹیلز دینی ہیں اس کا آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اگزیکٹ ڈیٹیلز بتانی ہیں جیسے اگر وہ آپ سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پوچھ رہے ہیں تو آپ نے ان کا اگزیکٹ لنکس پیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اگزیکٹ اپنا ٹرائول پلان بتانا ہے کہ میں کن کن سٹیٹس میں کن کن ڈیٹ پہ کہاں پہ جاؤں گا فارم فیل کرتے ہوئے آپ نے اپنے اگزیکٹ ڈیٹیلز بتانی ہیں کوئی اس میں غلط بیانی نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا اگر آپ کے وہاں پہ کوئی کلوز ریلیٹیو رہتے ہیں وہ آپ کو سپونسرشپ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کا اس میں مینچن کرنا ہے اگر آپ کے کوئی دور کے فرینڈز وغیرہ رہتے ہیں تو وہ اتنا خاص مینچن کرنے کی روت نہیں لیکن اگر آپ کے بلڈ ریلیٹیو کوئی رہتا ہے تو اویسلی ان کی ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ آپ نے ساری ڈیٹیلز اگزیکٹ اس میں مینچن کرنی ہیں تو یہ آپ کی فارم کی ڈیٹیلز ہوگی جو کہ آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی فارم میں لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو فائی بائی فائیو کی وائٹ بیک گراؤن کی پکچرز چاہیے ہوتی ہیں آپ نے پہلے پکچرز بنوا کے ان کو سکین کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ جب آپ فارم فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں ساتھ میں پکچرز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں جب آپ کا فارم فیل ہو جائے گا تو آپ نے لیٹر کا اس کا ایک پرنٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ کا سکریول اور اپوائنٹمنٹ کے آپ آپشن پہ چلے جائیں گے آپ اسلام آباد سے اگر کر رہے ہیں تو اسلام آباد جا سکتے ہیں نیر بائی کے سٹیز ہیں تو بھی آپ اسلام آباد اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں لگنا اگر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں فوم فیل کرنے کے بعد جب آپ سکریل اور اپوائنٹمنٹ والے جگہ پر جائیں گے اس آپشن پہ یعنی کہ آپ نے فوم فیل کر لیا اب آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے آپ کے فوم کے ٹوپ کے اوپر ایک بارکوڈ آپ کو ملے گا وہ دیا ہوگا آپ نے سکریل اور اپوائنٹمنٹ والے جگہ پہ جا کے وہ بارکوڈ وہاں پہ پٹ کر دینا ہے جس سے آپ کو فی چلان کی جو سلپ ہے آپ کو امبیسی کی جو فی آپ نے پے کرنی ہے وہ آپ کو ایشو ہو جائے گی آپ نے فی کا چلان لے کے اس پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں اس پہ اپنا سی این آئی سی لکھنا ہے نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیر بائی الائیڈ بینک میں جا کر امبیسی کی جو فی ہے وہ کرنٹلی ون ایٹی فائیو ڈالر ہے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے روپیز میں جو بھی کرنٹ ریٹ ہوگا ڈالر کا آپ نے اس کے حساب سے جتنے بھی روپیز بنتے ہیں وہ جا کے آپ نے الائیڈ بینک میں سمیٹ کروا دینے ہیں بینک آپ کے فی چلان پہ آپ کی فی لینے کے بعد ایک سٹیمپ لگائے گا اور اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے آپ نے فیس جمع کروانے کے 24 آرز کے بعد دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جسے آپ نے انیشلی فارم فل کیا تھا آپ نے دوبارہ پھر سکیول اپوائنٹمنٹ والے آپشن پہ جو پیج تھا اس پہ جانا ہے اور جو کوڈ آپ کے فی چلان کے اوپر بینک نے دیا تھا وہ آپ نے وہاں پہ انٹر کر دینا ہے کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ارموست نیکسٹ یئر کی ملتی ہے ایک سال بعد کی اپوائنٹمنٹ جیسے اگر آپ سپٹمبر 2023 میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو سپٹمبر 2024 کی اپوائنٹمنٹ ملے گی آپ کے پاس پوائنٹمنٹ لینے کے تین چانسز ہوتے ہیں ایک تو آپ نے اون سپورٹ اس ٹائم جب فارم فل کیا آپ نے لے لی اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی دوبارہ اسی ویب سائٹ کو اوپن کریں اس کو چیک کریں اگر آپ کو کوئی اس سے پہلے کی سلوٹ اویلیبل ہے پوائنٹمنٹ کی تو آپ وہ لے سکتے ہیں جیسے کسی نے ویڈرو کر رہی ہے اور سلوٹ اویلیبل ہے پوائنٹمنٹ کی تو آپ وہ بک کر لیں اس طرح سے ٹوٹل آپ کے پاس تین چانسز ہوتے ہیں پوائنٹمنٹ لینے کے ڈی ایس فارم کا آپ نے لازمان پرینٹ لینا ہے کیونکہ اس میں آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ ساری بتائی ہوتی ہیں اور آپ کا انٹریو جو ہے وہ ایک سال بعد ہونا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ یہ یاد رہے گا کہ آپ نے کیا کیا ڈیٹیلز بتائی ہیں تو آپ انٹریو میں بھی وہی باتیں بتا سکتے ہیں اگر خدا نہا سا ویزر فیوز ہو جاتا ہے تو بھی نیکس ٹائم اپلائے کرتے ہوئے آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ میں نے لازٹ ٹائم اپنی کیا ڈیٹیلز بتائی تھی کرنٹلی یو ایس ایم بیسی ڈیلی کی وان سکسٹی اپلیکیشنز پر پروسیسنگ کرتی ہے آپ نے میلی یہی کرنا ہے کہ جو اپنا فارم ہے ویزا فارم ڈی ایس وان سکسٹی اس پر ڈیٹیلز بہت دھیان سے بہت کیئر فولی اگزیک ٹھیک ٹھیک فیل کرنی ہے جیسے اپنی ٹائول ہسٹری ہے تو اگزیک مینچن کرنا ہے کہ آپ نے کن کن کنٹریز کو آلریڈی ویزٹ کیا ہوا ہے یو ایس ایم بیسی آپ کے اسی فارم سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ آپ کو ویزا گرانٹ کرنا ہے کہ نہیں اور جسٹ ایک فارمل سا انہوں نے انٹریو لینا ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو بہت کیئر فولی فیل کریں اور بہت ہی سمپل یہ پروسس ہے جس میں کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایزیلی آپ اس کو خود سے فیل کر سکتے ہیں تو یہ تھی ڈیٹیلز یو ایس ای ویزٹ ویزا اپلائے کرنے کی کہ آپ نے کون سا فارم فیل کرنا ہے اس میں کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور کیا اس کی پروسیسنگ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تینک یو